ہمارے ٹیٹوریل کا ٹیٹوریل نمبر ٹھرٹین سے آج ہم بات کریں گے ابھی ہم نے ڈومین تو خریدنے لیے ایک ٹیٹوریل ضروری تھا کچھ چیزوں کا بتاتا جاؤں کیونکہ لوگوں نے ایسی او کو بہت زیادہ بنا دیا اور اتنے نمبر ٹیٹوریل بنا کے رکھتی ہیں یوٹیوب پہ کہ لوگ ان کو دیکھتے ہوئی ڈلتے ہیں میرے ٹیٹوریل کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ شارٹ ویڈیوز ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ بھی آجئے گی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز بہت آسان طریقے میں سمجھا دوں تاکہ اس کو زیادہ گول نہ تو آج ہم بات کریں گے ٹائپس آف ڈومینز کے بارے میں کہ ڈومینز کی سٹیپ کیوں ہوتی ہیں ایسے کے لئے آج کل جو بھی جتنے بھی نیو بلاغر سے ان کو بتایا چاہتا ہے کہ آپ ڈومین بائیک کر لیں اور آپ بلاغ اپنا کریٹ کر لیں بٹن کو اے بی سی کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے بلاغ کے چلیں ڈومین تو لے لیں اس کے بعد بھی بہت زیادہ چیزیں ہوتی جن کو سوچنا سمجھنا ہوتا ہے اور نیو بیس کوئی بھی اپنے رینڈم سا نیم چوز کر کے کوئی بھی رینڈم سا نیچی یوز کر لیتے ہیں اور وہ پوشٹ بھی لکھنے شویل کرتے ہیں بٹن کو ٹرائپک نہیں آتی ہے تو وہ کافی زیادہ ان کو پرابیم ہوتی ہے جب تک پلان زین میں نہ ہو جب تک آپ کی لرننگ نہ ہوئی ہو تب تک آپ کو کچھ پتان ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ کے بارے میں تو آج ہم بات کریں کہ ٹیپ سب دومینس کے بارے میں ہیں تو دومینس کی ٹیپس ہیں تھیکھے آپ ایک ایک ہوتی ہے برینڈ ٹھیک ہے برینڈ ڈومین کا چیز ہے ہوتی ہے سمپل سی آپ کو امسال برینڈ نیم جیسے پاکستانی یوزرز کے لیے میں دوں گا جیسا کہ ٹی وی چینل ہے جیو ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ ایک برینڈ نیم ہے اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ برینڈ نیمز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ مرے ذہن میں نہیں آرہی ہیں فار ایجامپل میں پورک ہوں دراس ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے مطلب کے ایسے ڈومین نیمز جن کا کوئی مقصد نہیں ہے بٹ وہ برینڈ بنی ہے یعنی کہ ان کا کوئی میننگ نہیں ہے یا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے بٹ وہ برینڈ ڈومین ہیں تو اس طرح کا مطلب ہے کہ یہ ایک برینڈ ڈومین ہوتی ہے سمپل ہے جل بہت آسان سا میننگ ہے بہت آسان سا میننگ ہے میں نے آپ کو سمجھ کر دی ایک پاس ٹائپ ہے یہ ہمارے پاس برینڈ ڈومین ہے دن ہمارے پاس آتی ہے ایمڈی ڈو میں ایمڈی ڈو میں کیا چیز ہے پرشل پرامل میں عفلت ہوں گا ایمڈی ڈی ایمڈی ڈو شارٹ کٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے ایمڈو دو میں ایک ملچ روی ہے جس کیورڈ پہ کام کر رہے ہیں جس چیز پہ جس نیچ پہ آپ کام کر رہے ہیں یعنی کہ ایک ٹیل کیورڈ جو ایک ملچ پہ جو ایک یوزر سرچ کرتا ہے یہ تو ہوتا ہے نا کہ اس کٹیگری میں جاری جیسے سپورٹس کی کٹیگری ہے سافٹریٹس کی کٹیگری تو اس کٹیگری میں جاری ہے اس کٹیگری میں بہت زیادہ چیز ہاتی ہے but EMT stand for ایک exact match جو ہوتا ہے کیورٹ جو یوزر سرچ کرتا ہے اس کی بیسٹ پہ ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر جوس کرتے ہیں ایک ایفیلیٹ مارکٹنگ والے ایفیلیٹ مارکٹنگ والے یوسٹ کرتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ اگر آپ کو پتا ہے تو اسی طرح سمجھ لیں کہ ہم کسی کمپنی ساتھ سے کنیکٹ ہو رہتے ہیں اور ہم کمپنی کی پروڈکٹس سے ایلاؤڈ کرتے ہیں ان پروڈکٹس میں سے ہمیں کمیشن ملتا ہے بس سمپل ایس ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ اس چیز کو کہتے ہیں تو ایفیلیٹ مارکٹنگ پر ای ویبسیٹ ملاتے ہیں میں بھی آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا اگر زندگی رہی تو اور اس کے بات ہے میرے میں میں ہیں پارچل بیشمیں موسیقی 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 جیسے کہ ایک کیورڈ ہے موبائل پرائس ٹھیکیا موسیقی 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 دومین ہوگی ٹھیک ہے بل سی آپ کو میں نے کہاں نہیں بتا دیا تو ہم نے جس پہ برک کرنا ہے یا جس چیز پہ ہم نے گوگل ایڈسنس کی ویب سائٹ تریڈی کرنے جس دومین نے پہ وہ ہماری ہوگی پارشیم ایڈ دومین یہ تین چیزوں کا آپ کو بتانا ضروری تھا ان تین چیزوں کو آپ کو دومین کی نیمز کو ٹائپس اپ دومین کو اپنے پاس نوٹ آگتی ہیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہی تھا اپس او آپ کو پیار کرنے کے لیے بیسٹ رہاکتا ہے اپنے پیار کرنے کے لیے بیسٹ رہاکتا ہے جس شکر پیار کرنے کے لیے بیسٹ رہاکتا ہے